سلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان محمد اجمل کریشی اس وقت میں موجود ہوں بینک سکیئر مارکیڈ مارڈل ٹاؤن لاہور میں یہاں پہ ایرابک شوارما سب سے پرانی شوپ ہے اور ان کا جو پوکٹ شوارما وان تائی مشہور بھی ہے اور بہت ٹیسٹی بھی ہے اور بہت دور دور سے کسٹمر جو ہیں وہ یہاں پہ شوارما کھانے کے لیے آتے ہیں یہ ہمارے استاد ہیں ہمارے کاریگار ہیں جناب اسنین بھئی اور عثمان بھئی یہ بہت ہی زبردس قسم کے کاریگار ہیں اور پوکٹ شوارما بنانے کی بہت بڑی مہارت رکھتے ہیں اور تقریباً میرے خیال میں پورے لاور کے اندر پوکٹ شوارما جو ہے وہ ایرابک شوارما جیسا کسی کے پاس نہیں ہے اور پوکٹ شوارما جو مطارف کی ہے یہ بھی ایرابک شوارما والوں نے کیا ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انتائی نفاست کے ساتھ فریش اور بہترین شوارما جو ہے وہ ملتا ہے ایرابک شوارما سے پوکٹ شوارما جسٹ لائک ڈونر ہوتا ہے جسٹ لائک پیزا ہوتا ہے اس کے اندر اولیوز چیز چکن سپائسز مایو گارلک سوس اور دیگر سوسیں جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں اور بلکل فریش چکن جو ہے وہ یہاں پہ تیار کر کے دیا جاتا ہے میں تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو گزارش کروں گا کہ آپ ایک بار ضرور ایرابک شوارما پہ آئیں اور یہاں سے پوکٹ شوارما کھائیں انشاءاللہ آپ کو پوکٹ شوارما پسند بھی آئے گا اور انشاءاللہ آپ کو جو ڈھیلیں گے ان کی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اچھا ان کی جو پوکٹ کی بریڈ ہے یہ سپیشلی تیار کرواتے ہیں یہ عام کسی بھی سٹور سے کسی بھی بیکری سے کسی بھی جگہ سے نہیں ملتی یہ سپیشلی طور پر بناتے ہیں اور خود تیار کرتے ہیں پوکٹ شوارما کے جو بریڈ ہے یہ خود بناتے ہیں اچھا اس کو ایک سائٹ سے کٹ لگایا جاتا ہے پھر اس کٹ کے اندر سے بریڈ کو کھول کے اس کے اندر فلنگ کی جاتی ہے تو اس طرح یہ فلنگ کرنے کے بعد ایک پوکٹ ٹائپ ایک کپ ٹائپ بن جاتا ہے جسے ہم ڈونر پوکٹ بھی کہتے ہیں اور پوکٹ شوارما بھی کہتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان